موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاکو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مشکلات مسیح طور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمیر آج میں آپ کے لئے چکن سٹفٹ بریٹ کی ریسپی لکھے آئی ہوں اور یہ میں آپ کو بہت ہی سیمپل طریقے سے لیکن بہت خوبصورت بریٹ برنانا بتاؤں گی اوکے جی اب ہم برنانا سٹارٹ کرتے ہیں let's make it اوکے جی سب سے پہلے ہم دو راڈی کر لیتے اور اس کے لئے میں پہلے یسٹ کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہوں یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون یسٹ فی آئی آئی آئٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون شوگر 1 کپ وارم وارٹر ہاٹ نہیں ہے یہ وارم ہے نیم گرم پانی ہونا چاہیے زیادہ ہاٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس کو اوپر سے کور کر کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیتیو سیٹ ہونے کے لیے تاکہ ایسٹ پھول جائے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ڈو بہت اچھی فلفی ہوگی ہوگی جی 10 منٹ سو چکے ایسٹ فلفی ہوگیا ہمیں اس کے اندر 1 کپ یوگر์ گھر ڈیڈ کروں گی فراش دہی آئیے اس کو لیے لیے وان ٹیسپون نہیں چکتے 4 ٹیسپون اولی負 پانی اولیو آن nicer اےاسٹ اولیو آئل ڈالنے سے ایسٹ اگر آپ اولیو آئل نہی nem کرنا چاہتے تو ریگولر کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں نیگ شوز کروں گی اب اس میں چار کپ میدہ ڈالوں گے ریگولر اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں اس کو زیادہ گوننے کی ضرورت نہیں ہوتی اب میں نے اس کو آئل لگا لیا اور ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو سیٹھونے کے لیے رکھ دیتی ہوں کسی وارم جگہ پر تاکہ یہ اچھا سا فلافی ہو جائے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد چکن کو میں نے کاٹ لیا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں آپ ان کو میں سائٹ پہ رکھتی ہوں اور یہاں پہ میں نے 1 کپ یوگرٹ لیا ہے اس کے اندر میں 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ آئٹ کروں گی 1.5 ٹیبل سپون تککہ مسالہ اسے بہت مزے کا فلیور آئے گا چکن میں 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل 1.5 ٹی سپون نمک آپ ٹیسٹ کر کے کم زیادہ کر سکتے ہیں 2.5 ٹیسٹ کر کے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس کو میں اوپر سے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں سائٹ پہ تاکہ یہ اچھا سا میڈنیٹ ہو جائے موسیقی 2.5 ٹیبل سپونہ 1.5 ٹیبل سپون کی آپ Absolutely 1.5 ٹیبل نمک 1.5 ٹیبل سپون ایچھا میں ڈال چک عی 맛 5 Aly انہی سپون دور 1.5 ٹیبل distancer چولا میں نے بند کر دیا اب میں چکن کو سائیڈ پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں نیکس ٹیپ بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے چکن میں نے نکال لیا پین میں سے اب اسی سیم پین میں یہ ملہ میچ اور ریڈ میچ اور انیون کاٹیں یہ دھال دوں گے دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے بس میں نے صاف کی ہے اب میں چولا بن کر لیے تھیوں ان کو بھی سائیڈ پر تھنڈا ہونے کے لیے رک دیتی ہوں مٹھا 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 2 پیسیز مٹھا یہ ماشاء اللہ بہت مزیگ کی بریٹ بنتی ہے فلوفی سی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سائز میں میں نے اس کو بہل لیا اور کتنے اس کی تھکنیس رکھی ہے اب جس بھی پین میں آپ نے جس بھی بیکنگ ٹرے میں آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر پہلے بٹر پیپر رکھیں اور اس کے بعد میں اس کو اس میں شیفٹ کر دیتی ہوں اوکے جس ساری چیزیں ہماری تیری ہو چکی ہے اب ہم اسیمبل کر لیتے ہیں یہ میں تھوڑی سی بار بی کیو سوس ٹال لوں گی ہماری گھر میں بار بی کیو سوس اور کیچپ کے سال یہ پسند کی جاتی ہے آپ کو جو بھی پیزا سوس پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی اچھی جاتی ہے اس کے سال الموسٹ وان وان ٹیبل سپون میں نے کیچپ اور وان ٹیبل سپون بار بی کیو سوس ٹال لیا تھوڑا سا اوریگینو سپرنکل کروں گی اب یہ جو میں نے چکن ریڈ کی ہے یہ ڈال لوں گی جتنی سٹفنگ آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ کریں کم پسند ہے کم کریں زیادہ پسند ہے زیادہ کریں اب یہ جو میں نے بیل پیپر انین بنائے ہیں ڈرائڑی کی ہیں یہ ڈال رہی ہوں یہ ویجیز بھی آپ اپنی پسند سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یا جو آپ کو پسند ہے ویجیز وہ ڈال سکتے ہیں اب یہ میرے پاس موزریلا چیز ہے یہ میں ڈالوں گی چیز بھی آپ کو جتنی پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ پسند ہے زیادہ ڈالیں کم پسند ہے کم ڈالیں زیادہ ڈالیں کنٹے کے لئے میں اس کو اسی طرح رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ ڈالیں کم پسند ہے زیادہ ڈالیں کنٹے کے لئے میں اس کو اسی طرح رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ مزید فلافی ہو جائے اوپر سے کور کر کے رکھوں گی اوکے جی 30 مینٹ سو چکیا میں چیک کر لیتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی فلافی ہو گیا مزید پہلے کافی فلافی تھا اور فلافی ہو گیا یہاں پہ میں نے ایک انڈے کی زردی لیا ہے یلو پارٹ اور اس میں وان ٹی بل سپون ملک اٹھ کے اس کو مکس کروں گی پوری بریڈ پہ اچھی طرح میں برش کر لوں گی ایک واش اگ واش کا برش ہو گیا میں اس کے اوپر تیل سپرنکل کروں گی ان کا ٹیسٹ بھی بہت مزید کا رکھتا ہے اور بریڈ خوبصورت بھی لگتی ہے کلونجی یہ تھوڑی سی ڈالوں گی خوبصورتی کے لیے ویسے بھی اچھی ہوتی ہے یہ ہم میں بریڈ کو 350 فرنہائٹ پری ہیٹی ڈالوں میں 50 to 55 مینٹ کے لیے بیک کر لیتی ہوں موسیقی 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 بریڈ ٹری ہو چکے ہیں ماشرلہ یہ بہت مزید کی بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سوفٹ اور سپنچی بنی ہے آپ اسی طرح ٹرائی کیجئے ہیں انشاءاللہ آپ کی بریڈ بھی ایسی ہی بنیں گی بچے بڑے سب شوک سے کھائیں گے کیوٹی یہ بہت مزید کی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور مزیدار ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ با بائی موسیقی